بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیرہ یوسف اور آج میں آپ سب کے لئے رائیں ہوں ایک نیو ڈش میں سی فوڈ میں سے فش بریانی بناوں گی جو کہ بہت ہی یوی اور دیشیس ہوتی ہے اور جس طریقے سے میں آپ کو اس کا میٹھڈ بتاؤں گی اگر آپ بلکل اسی کو فالو کرتے ہوئے بناتے ہیں تو اس میں سے آپ کو بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی نہ ہی آپ کی فش ٹوٹے گی نہ ہی سمیل آئے گی بلکل ایسا لگے گا جیسے کہ یہ کوئی چکن بریانی ہو تو چلے پہ شروع کرتے ہیں میں نے آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ سرمائی فش لی ہے آپ بھی کسی بھی قسم کی فش لے سکتے ہیں بٹ میک شور کہ وہ زیادہ کاٹو والی نہ ہو اور اس فش کے پیسس کا سائز اتنا ہی ہو کیونکہ اس طرح کے جو پیسس ہوتے ہیں اس کی بریانی اور اس کا پلاؤ بہت ہی اچھا بنتا ہے میں نے اس فش کو اچھے سے واش کیا تھا اور پھر اس پہ سرکا اور تھوڑا سا نمک لگا کر اس کو ایک شلنی میں دال دیا تھا تاکہ اس کی جو اپنی امپیورٹیز ہیں وہ سب ڈین آؤٹ ہو جائے اور اس طرح یہ جو فش ہے بلکل فریش ہو جاتی ہے ویسے تو یہ فریش ہی فش ہے بٹ اگر آپ کی فش ٹوٹنے لگے یا کوئی بھی ایشو ہو تو آپ اس ٹپس کو آزمالیں یہاں پر میں وائٹ وینیگر کو نمک میں ایڈ کر کے فش کے بیسس پہ لگاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ریس دوں گی اس سے اپنی فش ٹوٹے گی نہیں اس مائل اس کے بلکل سے نکل جائے گی اور آپ یہ ٹپ چاہیں تو آپ آزمال کے دیکھ لیں اور آپ کی فش نہایت ہی فریش بنے گی یہاں پر میں اس کا بریانی کا مسالہ بنانے کے لیے سابود دھمیاں لوں گی ایک چمچہ دو سے تین ہری لائچی لوں گی ایک چمچہ سفید زیرہ لوں گی ایک چمچہ کالا زیرہ ایک چمچہ سونک لوں گی ایک سے دو بادیاں لوں گی جائفل جواتری لوں گی تھوڑی سی اور مکس گرم مسالہ بھی تیز پتہ اور ساتھ میں میں نے سالٹ رکھا ہے مگر میں سالٹ ایڈ نہیں کروں گی پہلے میں اسے ڈرائی روز ڈرائی روز کرنے کے بعد اسے تھنڈا کر کے گرینڈر میں بلکل گرائنٹ کر لوں گی بلکل اچھے سے بلکل فائن پورڈر بنا لینا ہے اس کا بلکل فائن پورڈر بنانے کے بعد اس میں میں نے نمک اٹ کیا ہے اور اب میں اس میں پھسا ہوا بے دنیا دو چمچے اٹ کروں گی سات میں چوتا ہی چمچے ہلدی اور 1 TLپ لائچھا پھسو ہوئی 1 TLپ لائچھا پھٹو ہوئی مکس کر کے اب ہمارا بریانی مسالہ ریڈی ہے تو اس سے میں سائٹ کر دوں گی اب جو مجھے انگیڈنس چاہیے ہوں گے اس میں مجھے چاہیے ہوں گی ایک کپ ہری پیاس باریک کٹی ہوئی ایک کپ ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا چار سے پانچ مجھے چاہیے ہوں گی ہری مرچیں اور چار سے پانچ کڑی پتے اور فرائیڈ انین چاہیے ہوں گی اسی سٹیج پہ اگر آپ ٹیمارٹر ایٹ کرنا چاہیں تو دو سے تین ٹیمارٹر اور لیسن ادھرک ان سب کو مکس کر کے ایک پیس کی شکل دینی ہے میرے پاس کیونکہ ٹیمارٹر پیوری ریڈی ہے اور لیسن ادھرکال ریڈی پیسا ہوا ہے تو وہ میں بعد میں اٹھ کروں گی اب فش کو ہم نے جو سرکا اور نمک لگا کے رکھی ہوئی تھی اس کو میں تھوڑے سے آئل میں شیلو فرائے کروں گی بلکل لائٹ ہیٹ کے اوپر ہمیں اسے شیلو فرائے کرنا ہے زیادہ تیز آنچ کے اوپر نہیں کرنا ہے شیلو فرائے کرنے کے بعد ہماری فش ریڈی ہے اور وہ جو پیس مکسٹر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی اب ہمارا ریڈی ہے اب ہم اپنے رائس ریڈی کریں گے رائس کے لیے ہمیں ثابت گرم مسالہ چاہیے مکس بہت کم گرم مسالہ میں لے رہی ہوں ساتھ میں سرکا چاہیے اور حضب ضرورت نمک آدھا کلو سے تھوڑے زیادہ میں نے رائس لیے تھے اور اسے آدھا گھنٹے پہلے میں نے بھیک ہو دیا تھا پین میں میں نے اپنے رائس کے ساتھ سے پانی گرم کیا ہے اس میں دالوں گی حضب ضرورت نمک مکس گرم مسالہ وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر سے ہمارے رائس کا جو کلر ہے وہ کھل کر آئے گا اور ایک ایک دانہ الگ ہوگا رائس آپ اس میں چھپٹیں گے رہی اور اپنے اس میں پہلے سے پھلے ہوئے رائس ایٹ کروں گی اور اس کو پہلے سے دس منٹ تک وائل کروں گی اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اتنا پہل کرنا ہے کہ جب رائس کی اکنی رہ جائے تو ہم اسے چھان لیں گے اور اس کو لکھ کر لیں گے پھر ہمارے رائس ریڈی ہوں گے اب ہم اپنے فش کا مسالہ بنائیں گے فش کے مسالہ بنانے کے لیے ہم نے جو مکشر بنائے تھا وہ ہے بریالی مسالہ ہے ہمارا کڑی پتہ اور زیرہ ہے کڑی پتہ زیرہ کو میں آئل میں دال کے تھوڑا سا پھرائے کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دس ندرہ ایسا درہ پیسٹ تو بہتر آویا دس ندرہ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اسے توڑا سا پھرائوں گی اور اس کے پھرائے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بریالی مسالہ جو کہ ہم نے بنایا تھا یہ بلکل فرنچ مسالہ ہے تو اس کا بہت زبدس اروما نکل کر آئے گا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹیماتو پیوری اگر آپ کے پاس ٹیماتر ہے تو آپ اسی مکسٹر میں بلینڈ کر لی جیگا یہ وہی پیوری ہے جس کی ریسپی میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں دی ہے اور اب میں اس میں یہ مکسٹر ایڈ کروں گی جو کہ میں نے ہرہ دنیا اور ہری بیاس کا بنایا تھا اور اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی جب مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو میں اس میں لیمنڈیو سیٹ کروں گی اور اب یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب ایک الگ برطن میں یہ جو رائس ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اس کی میں ایک لیئر لگاؤں گی اس کو نیچے اچھے سے بچھانے کے بعد میں اس کے اوپر وہ والا مسالہ دالوں گی جو کہ ہمیں نے ابھی گریوی بنائی ہے مسالے کی اچھے سی لیئر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر فش کی لیئر لگاؤں گی اور فش کو جو کہ ہم نے پہلے ہی آئل میں ہلکے سے فرائی کر کے رکھی تھی اس کی لیئر اچھے سے لگا دینی ہے فش کی لیئر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر ہرہ دھنیا اور ہری پیاس دالوں گی بہت تھوڑی سی دالنی ہے ہمیں ہرہ دھنیا اور ہری پیاس اور پھر اگین اس کے اوپر رائس کی ایک لیئر لگاؤں گی اور اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اگین رائس کی لیئر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا فوڈ کلر دالوں گی یلو کلر میں اور اس کو میں کیوڑا ایسنس کے ساتھ مکس کر کے دالوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل دالوں گی ویسے میں اس کے اوپر کھی دال رہی ہوں اگر آپ آئل دالنا چاہے تو آپ آئل کر سکتے ہیں اس سے چاول تھوڑے کھلے کھلے بنتے ہیں اور اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی پندرہ سے بیس منٹ دم کرنے کے بعد ہماری یہ فش بریانی ریڈی ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس میں سے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ فش کی بریانی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے دیفنیٹلی ٹرائے کریں گے اور جب ہی آپ اسے ٹرائے کریں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا لائپ کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تھانکس فور ووچنگ